مرسو کا سردہ رکھا ہے جتنے باقر مسائب تھے آپ کے لابے آپ کے لابے ان باقر مسائب کا بہت بڑی ساتھ پڑی بہت بڑی ساتھ پڑی اور ان کی ظالمانوں پر اور آپ کے دنیا میں پہلا سانس دینے کے بعد حضور کریم علیہ السلام تب پیدا ہوتے ہو میں ہلتا رہ کر رہا ہوں کہ اس جہان میں نبوت میں پہلا سانس دینے اس سانس کے ساتھ ہی کچھ انقلابات ہیں اور کتابوں والوں نے انقلابات کی دو قسم دیا ہے ایک آپ کے لانے پر ایک انقلاب زمین پر اور ایک آسوہ یا یوں کہلو ایک انقلاب خریب اور ایک دور یا یوں کہلو ایک انقلاب اپنے بھر اور ایک انقلاب بھر اور ایک انقلاب آقا علیہ السلام کی آمد پاک پر انقلاب کی شکر بظر آنے لگی اس پر سیرت ابن عشان تاریخ ابن قسیق بددی کرتے ہو تو ایک کے حوانے سے ایک بات کر چاہوے جس رات امام اللہ میں یاد اللہ حمد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دانت ہوئی ہے اس رات ارام کے بادشاہ کس رات ایک محل میں لگزہ تاریخ ہوئی ہے محل فیردہ نے ایک اس درزلہ لما چیز آئی ہے جس سے محل فیر چودہ کی برے گرے بادشاہ کا نام بیتابو میں نو شیر بان بکا یہ مجوسی بادشاہ اور اس نو شیر بان جو مجوسی بادشاہ پا اس کی نسک ارددددو مجوسی ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کو آگر بدایی انترہ دے گھر مجوسی آگر بدایی کو کہا جاتا ہے میتابو میں لکھا ہے کہ تین ہزار سال سے ان کی حکومت اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی ویڈادت پر جس بادشاہ کی حکومت تھی ان توانیم مجوسی بَّ کا نام نو شیر بان نو شیر بان کبیتے کانام خرم وش خرم وز کبیتے کانام فسو فرمیس یہ فسو فرمیس ہے جس نے میرے حق کا خط بارد صحر اللہ وقت نوشیر نوشیر غرموس خسرو پرنس خسرو کبیٹے کبیٹے کبیٹا شہرگاہ اور شہرگاہ کبیٹے کبیٹے کبیٹا جس جانت شس جانت ایسی جس جانت کی اتو مانتی حضرت غرموسی آزم رضی اللہopawn эфф ملک پر نوشیر خبیٹے کبیٹے کبیٹے کبیٹوا آئندہ کی انوانو کا اور دیکھ انو شہر وانو کا اسی جس تک کی بیٹنی تھی اس شہر وانو کا ریبا اللہ وانو کی آنیا کو جیمعہ و تعالیٰ انوانے سے لیتنا ایمان جو مسائل کسنا کچھ تفصیل معلوم ہوئی؟ موڑا تو شروع کر رہا رہا ہوں موسیقا 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 خبوت جب صبح ہوئی تو اپنے درباریوں کو جمع ہوئی آپ کو جمع در نوشی روان ہوئی اور کس طرح ان کا لقب تھا؟ ان کو کس طرح نام کوئی اور ہوتا ہے؟ جیس طرح مصر کی ہر بادشاہ کو فیراؤن کا آتا ہے یہ فیراؤن ہے اس کا نام نہیں ہے جیسے بچے زیبا کے باتے ہیں یہ فیراؤن اس کا نام نہیں ہے اس کا نام نمسیس کی خیفتہ ہوئی جیسے یہ کام کیا تھا لیکن مصر کی ہر بادشاہ کو فیراؤن کا ہے اسی طرح انعام کے عربار شاہ کو کس نے کہا گیا یہ اس کا عربار شاہ کا تو اس نے کہا جا اللہ عقیب سا معاملہ ہوتا ہے میرے مہار میں زلزلہ ہوتا ہے یہ بڑے لوگ بیرتے بہت زیادہ پہرہ لگایا ہوا ہمارے جنگ کے ایک ایمین صاحب انہوں نے گھر بیلی بار گئی یہ پچھلے دنوں کی بات اب اس نے ڈانٹنے شروع کر دیا ہوں لوگوں چوکیداروں کو جو اس نے خرکی ہوئے تھے گنمین اے دسو بیلی آئی تھی آئی کے ایڑے پاسی یہ کیوں آئی انہوں نے کہا جناب کوئی نقصان کیتا ہے اس کو کوئی یعنی نقصان تو نہیں بیلی آسکتی ہے تو بندہ بھی آسکتی ہے یہ بڑے لوگ ڈرتے زیادہ جن کی خدا سے توقع اٹھ جاتی ہے اور دل سے خوف خدا ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العصد ہر چیز کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اور جس کے دل میں سیوا خدا کے کسی کا خوف نہیں ہوتا پھر اللہ پاک صرف اپنا خوف رکھتا ہے باقی سب کا نکال دیتا ہے باقی سب کا نکال دیتا ہے تو ان کو ڈر بڑا لگتا ہے نوشیروان نے بندے کٹھے گئے یا رات عجیب سا معاملہ ہوا زلزلہ آیا اور لرزہ تاری ہوا گئے میرا یہ سارا محل کا اپنے لگا اس کے چودہ کنگرے بھی گر گئے پتنی کیا ہوگی وقت کے قاضی القزات کو بلاو جو مجوسیوں کا تھا اس کو بلا لیا گیا اس کا ایک وزیر تھا جس کا ایک واقعہ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا اس کا نام تھا بزر چمہر اس کو بھی بلایا تو انہوں نے کہا جناب رات ہم نے یہ خواب دیکھا ہے ہم نے بھی یہ خواب دیکھا کہ ایک اونٹ ہے اس کے ذات فوجے ہیں اور اونٹ گشت کر رہا ہے اور پورے ایران پر وہ چھا گیا اب یہ باتیں چل رہی تھی تو ایک اور شخص پہنچ گیا کہنے لگا میں مدائن سے آیا ہوں اور مدائن کا آتش قدا مدائن کا آتش قدا وہ آگ جلانے کی جگہ جو وہ جس کو پوچھتے تھے وہ آتش قدا ہزار سال سے جل رہا تھا وہ رات ایک دم سارا کسارا بج گیا یہ تین چار واقعات ایک رات کے جب اکٹھے ہوئے نا تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اس پر کیا کیا جائے لیکن اب تو جو کچھ مرضی ہو جائے ہم نے کبھی خیال نہیں کیا پتہ نہیں یہ سکیڑا گناہ کیتا ہے امت سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اللہ نراز ہو گیا ہے ہمیں تو سوچ نہیں آتا ان کو سوچ آئی تو اس وقت اس نو شیروان نے ایک خط لکھا عرب اب سعودی عرب اور ایران کی سرحد ملتی عرب میں خط لکھا اپنے دوست کو اس دوست کا نام نومان ابن منظر کتابوں میں نومان ابن منظر کو خط لکھا کہ یار کوئی عیسائی مذہب کا مہر آدمی جو عیسائیت کو اچھی طرح سمیتا ہو زیرک ماہر ہو مچور ہو اس کو میری طرح بھیجا جائے میں کوئی چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں تو نومان ابن منظر کو جب خط پہنچا تو اس نے کہا اب عرب میں اس وقت عیسائیوں کا عالم عبد المسیح ہے عبد المسیح سے بڑا عالم اس وقت تک ہماری نظروں میں کوئی تو عبد المسیح کو ایران بھیجا کس را کے پاس ابھی عبد المسیح پہنچا یہ دربار کے اندر نو شیروان کس را نے کہا کہ مزہ تو تب ہے کہ سوال سے پہلے تو سوال کا جواب دے میں سوال کروں بھی نہ اور میرے سوال سے پہلے تو جواب دے مزہ تو تب عبد المسیح نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا سوال سے پہلے اس کا جواب آ جائے یہ شخص کوئی کام کر سکتا ہے تو میرا مامو کر سکتا ہے میرا مامو کر سکتا ہے تیرا مامو کہا ہے کیا نام ہے کس مذہب کا ہے تو عبد المسیح نے کہا میرے مامو کا نام ستیح سین توئے یہ ستیح میرے مامو کا نام ستیح ہے اور شام کے اندر ہے عمر کے آخر مراحل کو پہنچ چکا ہے نہ جانے مر گیا ہے یا مرنے والا ہے مرنے کی ابھی تک خبر نہیں آئی ہو سکتا زندہ ہو اتنا ماہر ہے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں نا ان خبروں کی صحیح تعبیر وہ میرا مامو بتا سکتا ہے تو کسرہ نے کیا کیا اس کو وہاں جانے کا کرایا بھڑا بھی دیا لخت سفر بھی دیا زاد سفر بھی دیا سارا کچھ دے کر اس کو شام بھیجا جب شام پہنچا تو مامو آخری مراحل میں تھا اور فوت ہونے والے تھا عیسائی مذہب کا ستی اس نے کہا بھانجے اس وقت آئے ہو جب میں مرنے والا ہوں میں چاہتا تھا کہ زندگی کے کچھ لمحات تو میرے ساتھ گزارتے اور جو عیسائی مذہب کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا لیکن آپ بہت دیر سے آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ کے سوال سے پہلے آپ کو جواب دیتا ہوں فلان فلان رات فلان فلان رات کس راہ کے محل کے چودہ کنگرے بھی گر گئے اور دریائے ساوا بھی خوشک ہو گیا دجلہ کا پانی ٹوٹ گیا فلان فلان یہ ساری خبریں جب اس نے دیں تو عبد المسیح نے کہا مامو یہی بات ہے اسی کی تعبیر پوچھنے آیا ہوں کس راہ اپنے محل کے اندر پریشان بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کوئی اس کی تعبیر بتائے کہ ایک ہی رات کی اندر اتنے جو انقلابات برپا ہو رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے تو آگے سے ستی نے جواب دیا دنیا کے اندر آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کا فخر دنیا میں پیدا ہو چکا ہے جس رات یہ چودہ کنگرے گرے اسی رات یہ عیسائی کہہ رہا ہے عیسائی کہہ رہا ہے اسی طرح لگا ہے فخر بنی آدم فخر بنی آدم بنی آدم کا فخر پیدا ہو چکا ہے اب ہوگا کیا کس راہ کو کہہ دے کہ چودہ بادشاہوں کے بعد تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی وہ جو چودہ کنگرے گرے ہیں وہ چودہ بادشاہ ہیں اور چودہ بادشاہوں کے بعد ایران پر حکومت ہوگی تو محمد رسول اللہ کے غلاموں کی اس آخری نبی کے غلاموں کی وہ جو اونٹ چل پھر رہا ہے اور ایران پر چھا رہا ہے یہ محمد کا دین ہے اب تمہاری کہانت بھی ختم تمہاری عیسائیت بھی ختم ہماری عیسائیت بھی ختم تمہاری مجوسیت بھی ختم غیر اللہ کی ورد و پکار بھی ختم غیر اللہ کے سجدے سجود بھی ختم رسومات ختم اب دین چلے گا تو اس نبی کا چلے گا جو آخری نبی ہے اور اس کا نام حضرت محمد رسول اللہ عبد المسیش شام سے کسرا روانہ ہوا جا کر کسرا کو یہ بات بتائی تو کسرا نے آگے سے نہ ایک بات کو چودہ بادشاہ چودہ بادشاہ گزرنے میں بڑا وقت لگے گا اتنا جلدی حکومت تو ان کی نہیں ہے تو چودہ بادشاہوں میں سے دس بادشاہوں کا کبارہ تو چار سال کے اندر ہی ہو چار سال کے اندر دس بادشاہ ختم باقی چار رہ گئے کتنے وقت لگے گا تو میں نے ارض کیا کہ آخری بادشاہ آخری بادشاہ یزد جرد تھا جس کو حضرت فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتق اور ایران اپنے قبضے کے اندر لے لیا تھا تو یہ تو خواب یہ تو کس میں ارض کیا کہ جب آقا علیہ السلام آئے تو باطل مذاہب کے مذہب پر بھی زد پڑی اور سیاست پر بھی زد پڑی مذہب پر زیادہ اس طرح پڑی کہ اب ان کا دین مجوس ایران میں نہیں رہ گئے ایران میں آدھش پرستی نہیں ہوگی آگ کو نہیں پوجا جائے گا رب العالمین کو پوجا جائے گا یوں کہو نار کو نہیں پوجا جائے گا خالے کے نار کو پوجا جائے گا اب درختوں کو نہیں پوجا جائے گا خالے کے درخت کو پوجا جائے گا اب بوتوں کو نہیں پوجا جائے گا ابوتوں کو نہیں پوچھا جائے گا اللہ 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 یہ تو یہاں معاملہ پیش آیا حضور کریم علیہ السلام کا دادا کہتا ہے آپ علیہ السلام کا دادا کہتا ہے میں کعبے میں تھا تو ایک زوردار دھماکا ہوا جس نے مجھے جگہ بھی دی یا ڈرہ بھی دی زوردار دھماکے نے ڈرہایا اور جگایا جگایا اور ڈرہایا میں نے کہا پتری کیا ہو گیا تو جا کے دیکھتا ہوں کعبے کے اندر تین سو ساٹھ جو بت پڑے تھے کھڑے تھے میں نے جا کے دیکھا کہ وہ پڑے تھے کعبے میں جو بوت کھڑے کیے ہوئے تھے وہ اب کھڑے نہیں تھے پڑے تھے وہ گرے ہوئے تھے اور بعض کتابوں میں دوسری نویت آتی ہے کہ جتنے کے جتنے بوت تھے سارے سربسجود تھے دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم جس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تم بھی ہمیں نہ جھکو تم بھی اسی رب کو جھکو کسی نے کہا بہت گرے ہوئے تھے اور کسی نویت میں آتا گرے ہوئے نہیں تھے سربسجود تھے سربسجود تھے تو تب بھی تو گرے ہوئے تھے نہ کھڑے تو نہیں تھے بوت گر گئے یہ عجیب انقلاب آ گیا اور عبدالبطلی بھی کہتا میں نے کعبے کو دیکھا بوت گرے ہوئے تھے اور میں نے کعبے کو دیکھا تو کعبے کی دیوار حضور کریم علیہ السلام کے گھر کی طرف جھکی ہوئے تھے کعبے کی دیوار جھکی ہوئے ہیں گرے ہوئے حیران کیسی ہوئی اور کچھ دیر بعد خبر آ گئی کہ اللہ نے آپ کو پوتا دیا جب پوتا دیا ہے سارے جمع ہو گئے اللہ 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 پوتے کی خبر ملی تو اس وقت عبدالمطلب نے سوچا کہ یہ جو پوتا آیا ہے یہ عام نہیں ہے نام کیا رکھا نام کیا رکھا تو بتایا گیا جی نام اس کا ہم نے محمد رکھا ہے تو جب عبدالمطلب نے دیکھا اب محمد کے معنی وسیع ہے میں ایک پہلے جمعہ دو تین جمعہ پہلے بیان کر چکا ہوں محمد کا معنی خلاصہ قابل تعریف محمد کا معنی قابل تعریف تو عبدالمطلب نے دیکھا تو دیکھ کے کہتا ہے پیشانی بھی محمد آنکھیں بھی محمد ناک بھی محمد ہونٹ بھی محمد ہاتھ بھی محمد پیر بھی محمد یہ مجسمہ سارا محمد ہے تو آپ نے جو نام رکھا ہے محمد بلکل ٹھیک محمد قابل تعریف جس کی حر جس کا سونا بھی محمد جس کا جاگنا بھی محمد جس کا دیکھنا بھی محمد جس کا اٹھنا بھی محمد جس کا اٹھانا بھی محمد جس کی حرکت بھی محمد جس کا سکون بھی محمد جس کا ہر طور طریقہ بھی محمد تو اس کو محمد ہی کہا جائے گا اور کیا کہا جائے گا اس کو محمد کہا جائے گا اور کچھ نہیں کہا جائے عبد المطلب نے یہ دیکھا کچھ بی بی نے دیکھا کچھ عبد المطلب نے دیکھا اللہ 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 فرمایا فرمایا آتش کدھا ایران بجھا مدائن وہ بجھا تو میں عرض کر رہا ہوں یہاں ایک دریا ہے جس کا نام دریا ساوہ ہے وہ دریا خوشکو بوت گرے ٹوٹے بوت گرے ٹوٹے ایک واقعہ آتش کا دا بج گیا دوسرا واقعہ تبجھو کرو گے تو بات سمجھ آئے گی آتش کا دا بجا یہ دوسرا واقعہ دریا خوشک ہوا بوت گرے یہ تیسرا واقعہ کے دریا خوشک ہو گیا اب یہ واقعات پہلے بھی ہو چکے آتش کا دا بجا واقعہ پیش آ چکا ہے دریا خوشک ہوا واقعہ پیش آ چکا ہے بوت گرے واقعہ پیش آ چکا ہے توجہ کریں گے بات سمجھ آئے گی ابراہیم اللہ کا خلیل ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے پیدا ہوا پیدا ہوا پھر جمان ہوا پیدا ہوا پھر جمان ہوا اس نے نبوت آگی نبوت ملنے کے بعد بوتوں کو پوجا جا رہا تھا خصہ آ گیا گھر سے کلھاڑا اٹھایا کندے پہ رکھا گھر میں نے گھر سے کلھاڑا اٹھایا کندے پہ رکھا بوت خانے کی طرف چلے دنیا میلے پر گئی ہوئی ہے بوت خانے کے اندر داخل ہوئے قرآن کہتا ہے بوت خانے میں داخل ہوئے اور بوت خانے میں جا کر ایک ایک بوت کو کلھاڑا مارا کلھاڑا لگتا گیا بوت ٹوٹ دے گئے ارے ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوں پھر جوان ہوں پھر نبوت بھی لیں پھر کلھاڑا اٹھائیں پھر اٹھا کر بوت خانے میں جائیں اور جا کر بوتوں کو کلھاڑا ماریں تو بوت ٹوٹیں ایک نبی وہ ہے جو کلھاڑا مار کے بوت ٹوٹتا ہے دوسرا وہ ہے جو دنیا میں سانس لیتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں بات سمجھی ایک وہ ہے جو کلھاڑا مار کے ٹوٹتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو اپنے سانسوں سے ٹوٹتا ہے تو جو کام ابراہیم کے جانے سے ہوا وہی کام مصطفیٰ کے آنے سے ہوا پہلے سمجھ آئیے وہی کام میرے آقا کے آنے سے ہوا اللہ 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 وہی کام میرے آقا کے آنے سے ہوا حضور دنیا میں آئے دنیا میں آئے بی بی کی گود میں ہیں اپنے گہوارے میں ہیں اپنی چار پائی پر ہیں اپنے گھر کے اندر ہیں کہبے کی طرف گہے نہیں کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا کوئی اوزار نہیں اٹھایا کوئی ڈنڈا نہیں اٹھایا کوئی ڈانگ نہیں اٹھائی بوتوں کو جا کر مارا نہیں وہ تو پہلے گرے یہی فرق ہے نبی اور خاتم الانبیاء یہی فرق ہے نبی اور خاتم الانبیاء کے اندر نبی بوت یوں توڑتا ہے خاتم الانبیاء بوتوں کو یوں توڑتی نبی اور خاتم الانبیاء کے بوت توڑے کے اندر فرق موسیٰ علیہ السلام چھے لاک بنی اسرائیل کو لارہے ہیں اور چھے لاک بسپلن پر قربان ہو جائے ان کے نظم و ضبط پر قربان ہو جاؤں ایک ورشتی نہیں شہر ہے چھے لاک بندہ ہو دے بھی چھے نکل دا پہ چھے لاک بندہ نکلا ایک رات کے اندر عورتیں بھی ساتھ مرد بھی ساتھ جانور بھی ساتھ اپنے جانور بھی ساتھ بچے بھی ساتھ ساڑے گوانڈی رات نو اپنا سمان چک کے جان لگ دینا تو کوئی تہا ہو سمجھ آن دیئے کہ نہیں بھی یار رات نو بڑا کھڑاکا اندرے ٹراک کا ہے توڑا برتن کھڑک دے سن پیٹیاں کھڑک دیئے سن فلان 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 لگ دا ساڑے گوانڈی چہاں راتی چار گھنٹے تھے شور پائی رکھیا نے انہوں نے یہ ککڑے لیکن بنی اسرائیل کا چھے لاکھ بندہ ایک شہر سے نکلے خدا دکس ہمیں کسی ککڑی دی آواز بھی نہیں چھے لاکھ بندہ نکلے کسی بچے کی آواز بھی نہیں کسی عورت کی آواز بھی نہیں کسی مرد کی آواز نہیں چھے لاکھ بندہ ایک شہر سے نکل رہا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کمال ہو موسیٰ علیہ السلام ساتھ جب شہر سے خاص سے آگے نکل گئے تو پیچھے پتہ چلا فیرون کو فیرون کو پتہ چلا قوم تو نکل گئی میرے قابوس کے یہ کہیں اور شہر آباد کریں گے میرے خلاف ہنگامہ کریں گے میرے خلاف محاضرائی کریں گے میرے ساتھ لڑائی کریں گے مقابلہ کریں گے میری بادشاہت خطرے کے اندر ہے لہٰذا ان کو کوئی علاج کرنا چاہیے اپنی فوج کو لے کر پیچھے پیچھے جب فوج پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل چھے لاکھ بندہ آگے آگے باہرے کلزم پر پہنچ گئے جب باہرے کلزم پر پہنچے تو ایک تن دنیا نے آواز دی اِنَّا عَلَى مُدْرَا قُون پھس گئے قرآن اِنَّا عَلَى مُدْرَا قُون پھس گئے آگے دریا ہے پیچھے فیرون ہے کہاں جائے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غبراؤ نہیں یہ آگیا میں خیر ہے آگیا تو پھر کیا ہو موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھایا ڈنڈا اٹھایا میں اکل کے پجاریوں کو کہتا ہوں ڈنڈا تو فیرون کے سر میں مارنا چاہیے تھا لیکن نبی نے ڈنڈا فیرون کو نہیں مارا پانی کو مارا اکل کے پجاری جو ہر بات کہتے ہیں کہ اکل کے مطابق ہوگی تو مانیں گے بھئی میرے نبی کا دین قرآن و حدیث اکل کے مطابق ہوگی تو مانیں گے اکل کے مطابق نہیں ہوگی پھر بھی مانیں گے اکل کو کہیں گے تجھے ساتھ سلام ہم تو وہ ہی مانیں گے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے اب چاہیے تو یہ تھا کہ ڈنڈا اس کے سر میں مارتے ڈنڈا پانی میں مارا آگے دریا پیچھے فیرون اور اس کی فوج جب پانی میں ڈنڈا مارا اب دریا خوشک ہو میں نے کہا یہ واقعہ جو میرے آقا کی دور میں پیش آیا کہ دریا ساوہ خوشک ہوا یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے پہلے بھی پیش آ چکا ہے آقا ہاں موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر ڈنڈا مارا تو پانی رکا خوشک ہوا اس نے رستہ چھوڑا وہاں ڈنڈا لگا تو پانی خوشک ہوا میرے آقا نے ڈنڈا نہیں مارا دنیا میں سانس لیا ہے دریا خوشک ہوا میرے آقا نے دنیا میں آنکھ کھولی میرے آقا نے دنیا میں سانس لیا ہے اور وہ پانی خوشک ہوا جاتا ہے سارا اللہ اللہ پانی اس طرح کھڑا ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جس طرح دیوار برف کا بلاک کھڑا ہو اور راستے کیا راستے چھوڑ دیئے گئے راستے چھوڑ دیئے گئے یہاں تو جناب موسیٰ کی فوج کے لیے راستے چھڑوائے نبی نے ڈنڈا مارا اور پانی پھٹا میرے آقا نے انگلی اٹھائی انگلی اٹھائی موسیٰ کا ڈنڈا تو پانی پر لگا تھا میرے آقا کی انگلی چاند تک پہنچی بھی نہیں پہلے دیو ٹکڑے ہوگی موڈزہ وہ بھی تھا اور موڈزہ یہ بھی ہے جتنے امبیاء کو اللہ نے موڈزے عطا کیے سب سے بڑھ کر موڈزے بلے تو میرے بدری کریم کو موڈزہ تھا دو کام ہوئے ایک اور واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے ایک تیسرا واقعہ پہلے پیش آ چکا ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیح تبلیغ کے بارے جو صحیح تبلیغ ہیں صحیح تبلیغ اس لئے کچھ لوگ نراز بھی ہو جائے کچھ غیر اللہ کو مات پوچھو تو میں ارض کر دوں کہ صرف تواف اس بیت اللہ کا ہوتا ہے جو بیت اللہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا پہلے شاید کبھی بات کی کئی جگہوں پر کی ہے مجھے پتہ نہیں کہاں کی ہے کہاں نہیں اسی اللہ کے گھر کا اسی کعبے کا تواف ہوگا جو کعبہ حضرت خلیل نے بنایا تھا اگر یہاں پاکستان میں گلی چوک پر کوئی کعبہ بنا کر اس کا تواف کیا جاتا ہے تو وہ علماء کہاں گئے جو ساتھ ہوتے ہیں اور ایک نقلی اور جالی کعبے کا تواف ہو رہا ہے اور وہ کھڑے دیکھ رہے ہیں وہ ہی تعظیم ہو رہی ہیں جو بیت اللہ کی تعظیم آگر یہ کس کا فرض ہے سمجھانا دنیا کو دنیا کا جو روح غلط جا رہا ہے تو کس کا فرض ہے سمجھانا چلو فرقہ واریت نہ سہی تفرقہ واضی نہ سہی فرقہ واریت نہ سہی تو کعبے کا بت بنا کر کعبے کا وہ نمونہ بنا کر ایک جگہ رکھا جائے جو کعبے کا نمونہ ہے یہ کعبہ ہے امانداری نہ دسو سارے دسو نہیں جب میری گال نہ لیتفاق نہیں کر دیو تیجے ایک کعبہ ہے تب پھر اے دیال موں کر کے نماز پڑھو اگر یہ کعبہ ہے تو پھر اس کی طرف موں کر کے نماز پڑھنی بھی جائز ہوگی ٹھیک ہے نا جب اس کی طرف اس کے ہوتے ہوئے یہ جو بنا کر رکھا اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف موں کر کے نماز پڑھنی جائز نہیں تو اس کا تواف کیسے جائز ہوگا اور جو تواف کرنے والے ان کو منہ کون کرے گا ان کو کون سمجھائے گا ان کو کون روکے گا وقت کی بدعات اور وقت کی خرافات کو اس دور کے عالم کی ذمہ داری ہے اب نبی کوئی نہیں آئے گا اس دور کے عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ نشاندہی کرے یہ کام تم صحیح کر رہے ہو یہ کام غلط کر رہے ہو اگر دنیا نہیں مانتی تو قیامت والے دن وہ عالم بری و ذمہ ہو جائے گا وہ عالم بری و ذمہ ہو جائے گا تو اگر کوئی کہہ دے یا اللہ کوئی میری مجبوری تھی میری مجبوری تھی کیا مجبوری تھی سپیکر تیرے سامنے تھا مجمع تیرے سامنے تھا تو با اختیار تھا تو اگر ان کو سمجھا دے تھا کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں تو یقیناً لوگ رک جاتے ہیں یقیناً تو میں عرض کر رہا ہوں جو صحیح تبلیغ ہو تو صحیح تبلیغ کے اندر کچھ کرواہٹ بھی ہو لیکن جب وہ سمجھا جاتی ہے تو اس سے زیادہ مٹھاس کسی چیز میں نہیں اگے اگے ہو جاسے تھوڑا تھوڑا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم بارک اللہم بارک ابراہیم علیہ السلام اپنے ابے کو سمجھا رہے ہیں برادری کو سمجھا رہے ہیں خاندان کو سمجھا رہے ہیں اور جتنے امتحان جتنے امتحان حضرت ابراہیم پر آئے ہیں کسی نبی پر اتنے امتحان میں کبھی کبھی سوچتا ہوں سوچتا ہوں بڑھاپے میں اولاد ملے تو وہ پیاری زیادہ ہوتی ہے بڑھاپے کی اولاد بابے نوز زیادہی پیاری لگتی ہے بڑھاپے سارے زندگی بچہ نہیں ملے اور وہ بھی اقلوتا بچہ ہے اور جب چلنے پھرنے کے قابل آ گیا ہے اللہ پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو فرمایا زبا کر دو اور اپنے ہاتھ کے ساتھ زبا کر زبا کرو اپنے ہاتھ کے ساتھ زبا کر نبی اللہ جانتا ہے کائنات میں سوا نبی کے اس امتحان میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہی اگر کامیاب ہوا ہے تو اللہ کا خلیل ہوا ہے صحیح تبلیغ آئی اب اس کو کیا کیا جائے اس ساڑے بوت توڑے اس نے ساڑے خدا مارے ہمارے خدا مار دیے اس نے ہمارے بوت توڑے تو اب اس کا علاج کیا ہونا چاہیے کچھ کر دیں ہاں یہ نہیں بھی اپنے عمل پر نظر سانی کر دور یہ ہے نا کہ اپنے عمل پر نظر سانی کر لیں کہ اس نے جو ہمارے یہ بوت توڑ دیا اور بوت اس کا کچھ نہیں کر سکے تو ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں نہیں نہیں اسی غلط نہیں ہوئی غلط اس نے توڑے کیوں آگ جلاؤ آگ جلائی گئی بہت بڑی ایک پینک باندھی گئی اس پینک کے اندر نبی کو بٹھا دیئے پیغمبر کو بٹھایا گیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے جو بادلوں والا ہے کہ بارش برسا دوں ابراہیم یاری دی حد دو گئی فرمایا اللہ تو پوچھ کے آیا ہے یا اللہ بھیجی آئی نہیں ویسے خود آیا ہوں تو حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وہ دیکھ نہیں رہا تو بھی بچو ہٹ جا اے عوضت میرا معاملہ تو بھی ہٹ جا ہواوں والا آ گیا ہوا چلاوں اور ساری اس آگ کو اڑا کر لے جاؤ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں تو بھی ہٹ جا وہ بھی ہٹ گیا پینک پر نبی کو بٹھا دیا کہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں اور سارے عرش کے ملائکہ کو اللہ نے کٹھا کر کے فرمایا دیکھو تم نے کہا تھا آدم کو پیدا نہ کرو یہ بھی آدم کا بیٹا ہے جو آج میرے لئے آگ میں جا رہا ہے دیکھو تو سہی انی مفاخرم میں فخر کرتا ہوں اس بات پر پینک کو چلایا گیا ابھی تک حکم نہیں آئے جب پینک چلی نہ تو نبی آگ میں آئے آگ میں آ رہے تھے اللہ پاک نے آگ کو خطاب کیا یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم آگ تھنڈی ہو جا آگ تھنڈی ہو جا سلامتی والی ہو جا علیہ ابراہیم میرے ابراہیم پر جس بچے کو بخار ہو یہ عید گیارہ مرتبہ پڑھ کے اس پر پھونک مارو بخار سے آرام ہو جا بار ہاتھ جربہ میں نے کیا اور حضرت تانوی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی بچے نبخار ہو ویڈے نبخار ہو یا رہا ماری قول یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم پڑھ کے پھونک مارو آرام نہیں تھا دوسری واری پڑھو پھر تیسری واری تن دم کرو بخار تو جان چھٹ جائے تو جس حکم نے ابراہیم کی آگ کو تھنڈا کیا تھا وہ حکم تیرے بخار کو بھی تھنڈا کر سکتے تیرے بخار کو بھی تھنڈا کر سکتے یا نارو کونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم ابراہیم پر تھنڈی ہو جا تو میں ارض کرتا ہوں نبی کو پینگ میں بٹھایا گیا اور پینگ میں بٹھا کر اس پینگ کو چلایا گیا اور جب نبی آگ میں پہنچے تو آگ جا کر بجھی تو پیغمبر نبی کے آگ میں پہنچنے سے آگ بجھی میرے آقا کے دنیا میں آنے سے آگ بجھی میرے آقا میں آقا کے دنیا سے آنے لیکن وہ نبی آگ میں پہنچے تو بجھی وہ نبی آگ میں پہنچے اللہ کے خلیل آگ میں پہنچے تو بجھی میرے آقا آگ میں نہیں پہنچے دنیا میں پہنچے آگ بڑی دور تھی آگ بڑی دور تھی اور وہاں آگ بجی میں نے ارض کیا کچھ انقلابات تو زمین پر آئے اور کچھ انقلابات آسمان پر آسمان پر پہلا انقلاب آسمان پر پہلی تبدیلی ایک یہودی پکار کے کہہ رہا تھا لوگو اب عیسائیت ختم ہونے والی ہے پوچھا کیوں کہنے لگے آخری نبی کے وجود پر آسمان سے ایک سرخ ستارے کا تلو ہونا تھا واللہ با خدا آج آسمان پر میں نے سرخ ستارہ دیکھ لیا ہے وہ ستارہ تلو ہوا ادھر محمد تلو ہوا ہے کاری محمد تلو ہوا ہے اب صاحب لکھتے ہیں حضور کی بے صدق حضور کی ولادت دو دفع ہوئی پریشانی ہونا حضور کی ولادت دو دفع ہوئی ولادت دو دفع ہوئی ایک تو ولادت ہے امہ کے پیٹ سے باہر آئے یہ ولادت ابدیت تھی اور جب نبوت کا اعلان کیا تو یہ ولادت رسالت تھی فرمایا ایک دفعہ حضور محمد بن عبداللہ ہو کر رہنما ہوئے رہنما ہوئے اور ایک دفعہ محمد الرسول اللہ بن کر رہنما ہوئے دو دفعہ رہنما ہوئے تو بعض ایسے بھی تھے جنہوں نے جب آقا کی ولادت ہوئی تو خوشی منائی جب اعلان کیا تو نراز ہو گئے جب اعلان کیا تو نراز ہو گئے تو پہلے جشن تھا جب مشن کی بات آگئے گئے نراز ہو گئے پریشان ہو گئے تو وہ کہہ رہا تھا یہودی کہ میں نے آسمان پر وہ تارہ دیکھ لیا ہے جو ہر نبی کی ولادت پر تلو ہوتا ہے اب نبی آخری آ گیا ہے وہ تارہ تلو ہو گئے اب مسیحیت ختم مجوسیت ختم سبائیت ختم یہودیت ختم اب دین چلے گا تو محمد کریم کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر یہ میں نے دیکھ لیا ہے اور دوسرا انقلاب جو آسمان پر پیش آیا وہ یہ تھا حضرت عثمان بن عبدالعاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عثمان بن عبدالعاش یہ کہتے ہیں کہ میری امہ حضرت آمنہ کے پاس موجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ان کے پاس موجود کہتی ہے کہ آسمان کے تارے آسمان کے تارے آمنہ کے گھر پر اس طرح جرمت کر گئے اور یوں آگے پیچھے ہو رہے تھے ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی تارہ ہمارے اوپر گر کر ہمیں ہلاک نہ کرتے آسمان کے تاروں کا قانون کیا ہے وَكُلَّنْ فِي فَلَقِيْ يَسْوَحُونَ سورة یاسین فرمایا ہر تارے کا رب نے ایک راہ مقرر کی ہر تارے کا رب نے ایک راستہ مقرر کیا ہے ہر تارہ اس راستے پر چلتا ہے نہ اپنا راستہ چھوڑتا ہے نہ وقت سے آگے پیچھے جو وقت رکھا ہے فلاں جگہ سے تُو نے تلو ہونا ہے اور فلاں وقت میں تلو ہونا ہے اور فلاں مقام تک تُو نے پہنچنا ہے تو وہ تارہ اس کے مطابق مطابق چلتا ہے اور اپنے وقت پر پہنچتا ہے اپنے وقت پر تلو ہوتا ہے اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے اور ہر تارے کا یہ عالم ہے وَكُلَّنْ فِي فَلَقِيْ يَسْوَحُوا ہر تارے کا یہ عالم ہے نہ وہ اپنا راستہ چھوڑتا ہے نہ اپنی ڈیوٹی بدلتا ہے میرے آقا کی آمد ہوئی میرے آقا کی آمد ہوئی میرے آقا کی آمد ہوئی اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا ہاں ان تاروں سے فرمایا تارو آسمان چھوڑ دو آج اپنی یہ ڈیوٹی چھوڑ دو ایک اور ڈیوٹی عدا کرو یا اللہ وہ کونسی ڈیوٹی ہے ایک اور ڈیوٹی عدا کرو وہ یہ ڈیوٹی ہے زمین پر اتر جاؤ جہاں آمنہ کا لالہ ہے جہاں کے دیکھ کے آؤ کہ تمہاری چمک زیادہ ہے یا اس کی چمک زیادہ ہے تمہارا حسن زیادہ ہے یا اس کا حسن زیادہ ہے تمہاری چراغہ زیادی ہے یا اس کی زیادی ہے آسمان پر تمہاری ضرورت زیادہ ہے یا قائنات میں اس کی ضرورت زیادہ ہے جہاں کے اپنے حسن کے ساتھ اس کے حسن کا تقابل کرو مقابلہ کرو اور ایک ریویت فرمایا جاؤ میرے مدنی کو سلام کر کے آؤ تاکہ پتا چلے کہ جیس طرح زمین پر انقلاب آیا اسی طرح آسمان پر انقلاب آیا اور تاکہ پتا چلے کہ جیس طرح اس کو زمینی مخلوق مانے گی آسمانی مخلوق بھی مانے گی آسمانی مخلوق بھی مانے گی یہ آسمان پر ہو رہا یہ زمین پر ہو رہا تھا زمین پر بھی کچھ ہوا اور آسمان پر بھی ہوا تارے آئے میرے آقا کو دیکھ کے زیارت کر کے سلام کر کے واپس جا رہے تھے اللہ اللہ جس قدر توجہ جس قدر حضور علیہ السلام کی روزہ مبارک اور آپ کی تربت پاک پر امت جاتی ہے اس طرح کسی نبی کی قبر پر اس کی امت نہیں جاتی میں چیلیں سے کہہ رہا جتنے امبیاء دنیا میں گزری ان امبیاء کی امتیں بھی ہیں جس طرح حضور علیہ السلام کے روزے پر باقیدہ طور پر حضور کی امت جاتی ہے اور جا کے سلام کرنے کا حکم ہے اس طرح کسی نبی کی امت بھی کسی نبی کے دربار پر نہیں جاتی اللہ 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 تو جس طرح امت جاتی ہے ملائکہ بھی آتے ہیں مشکات شریف امت جاتی ہے ملائکہ بھی آتے ہیں اور ملائکہ صبح بھی آتے ہیں شام بھی آتے ہیں کتنے آتے ہیں ستر ہزار صبح آتے ہیں ستر ہزار شام کو آتے ہیں اور اپنے پروں کے ساتھ میرے آقا کے روزے پر جھاڑو دے کر سلام کر کے واپس چلے جائے دونوں باتوں کا ذمہ دار ہوں جھاڑو کا بھی ذمہ دار ہوں اور سلام کا بھی ذمہ دار ہوں حضور علیہ السلام تو وہ سلام کے روزے پر ہاتھ میں جھاڑو نہیں ہوتے اپنے پروں سے جھاڑو دے جھاڑو دے کر سلام کر کے واپس جارے جاتے ہیں حضور علیہ السلام کے دفن کے بعد یہ فرشتوں کا کام شروع ہو گیا ستر ہزار صبح آتے ستر ہزار شام کو آتے تو جو فرشتہ سب سے پہلی مرتبہ آیا تھا خیال کرنا جو فرشتہ میرے آقا علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے دفن کے بعد سب سے پہلے آیا تھا اب قیامہ تک نہیں آسکتا اب وہ قیامہ تک نہیں آسکتا جو ایک مرتبہ آیا وہ ایک مرتبہ ہی آیا وہ اپنا عزاز سمجھتا ہے اللہ تیری مہربانی یا اللہ تیرے فرشتے ہیں کتنے انتیس ومپارہ اللہ فرماتے ہیں بتاتا نہیں ہوں میرے فرشتے کتنے ہیں میں اپنے فرشتوں کو خود جانتا ہوں میرے ملائکہ کی تعداد کتنی ہیں ستر ہزار صبح آ رہے ہیں ستر ہزار شام کو آ رہے ہیں قیامت تک آتے رہیں گے میرا نکتہ سمجھنا جو ایک مرتبہ آیا دوبارہ پابندی ہے ویزا ختم آسمانی مخلوق کا ویزا ایک مرتبہ میرے آقا کی زیارت ایک مرتبہ کر سکتے ہو پھر دوبارہ نہیں آ سکتے ہو یہ پابندی فرشتوں پر ہے لیکن حضور کی امت پر کوئی پابندی نہیں حضور کی امت پر کوئی پابندی نہیں جو حاج جو مدینہ کے رہنے والے ہیں روزانہ دس مرتبہ جائے کوئی پابندی نہیں بیس مرتبہ جائے کوئی پابندی نہیں سو مرتبہ جائے کوئی پابندی نہیں امت کے لیے پابندی نہیں فرشتوں کے واسطے پابندی لگا دی گی ملائکہ کے واسطے پابندی لگ تم کھڑے رہو جو ایک مرتبہ ہے دوبارہ نہیں آسکتا لیکن امتی جتنی مرتبہ مرضی چاہے وہ جا سکتا ہے اللہ 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 تو آشمانی مخلوق اور زمینی مخلوق دونوں کا نبی ہے سید القونین و سید سقلین نبی سقلین و نبی القبلات نبی سقلین سقلین جن اور انسان دونوں کو ملائے جائے تو ان کو سقلین کہتی ہے نبی سقلین بھی ہے نبی القبلاتین بھی ہے نبی القبلاتین بھی ہے نبی سقلین بھی ہے اگلی بات سمجھئے گا ایک اور انقلاب آیا ایک اور انقلاب آیا وہ صورت جن میں کھڑا ہے صورت جن میں جنات پریشان ہو جنات پریشان ہو اِنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِسَّمِعِ فَيَسْتَمِعِ الْآَنَا يَجِدْ لَهُ شِحَابَ الرَّاسَدَا یارو نوہ کم ہو گیا جے جن آپ سے گلن پہ کر دیں یارو نوہ کم ہو گیا جے او کی ہویا اِنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مَقَاعِدَ لِسَّمِعِ ہم آسمان پر چڑھ جایا کرتے تھے یہ شیاطین آپس میں کہہ رہے ہیں میں صورت جن کا حوالہ دے رہا ہوں اور مشکاہ کی دوسری جلد کے اندر بھی حدیث آ رہی ایک شیطان ایک نیچے بیٹھتا دوسرا اوپر بیٹھتا پھر اوپر ایک اور اوپر بیٹھتے چلے جاتے بیٹھتے چلے جاتے آسمان تک پہنچ جاتے جو آخری ہوتا مشکاہ شریف پڑھ رہے سی اے جدہ اُسادہ حدیث پڑھائی نہ میں اپنی گال کرنا استادہ حقین بھی حاسیحالی گالتہ ہوئی دوسرا کیوں آیا میں دس سان آن استادہ کیوں نے ہویا کیئی میں کہہ استادہ میرے دلنے چاہے جیڑا سارے اندر تھلے بیٹھا ہوتا تک کام ہو گیا میں کہہ استادہ میرے دلنے چاہے جیڑا سارے اندر تھلے بیٹھا اتنا باہر ہوتے آخری اتنا چڑ گئے نا آسمان تک سارے جن تو ہوتا تک کام استادہ فرمانے لگے استاد جی کے ملائکہ لطیف ہوتے یہ کیا نام جنات لطیف ہوتے ان کا وزن نہیں ہوتے اگر وزن ڈالنا چاہے ایک سوال بھی تھا وزن ڈالنا چاہے تو وزن بن بھی جاتا ہے ورنہ یہ لطیف ہوتا سارا کمرہ بند کر دو سورا کوئی نور جن اندر آ جائے سارا کمرہ بند کر دو اور ملک الموت پل یتوفاکم ملک الموت اللہ سی وکرابیکم کیا بھئی نہیں ایک اور جگہ آ رہا ہے فی بروج مشید اللہ پاک فرماتے فرمایا چونہ گچ مقام کے اندر اللہ نے فرمایا بند ہو جاؤ ایک شراخ بھی نہ ہو پھر بھی میرا فرشتہ تمہارے پاس پہنچ جائے پھر بھی فرشتہ پہنچ جائے جننات ایک دوسرے کو پر چڑھ کر آسمان تک پہنچ جائے اور جو سب سے اوپر والا جن ہوتا وہ ملائکہ کی گفتگو سنتا وہ فرشتوں کی باتیں سنتا آج اللہ پاک نے کہا ہے کہ فلان علاقے میں بارش برسانی دوسرا کہتے ہیں آج اللہ پاک نے مجھے کہا کہ فلان کی روح قبض کرنی تیسرا فرشتہ کہتا ہے مجھے فلان اللہ نے یہ حکم دیا چوتھا یہ تو یہ نیچے سے باتیں بیٹھ کر سنتے ہیں یہ باتیں بیٹھ کر سنتے ہیں نیچے والوں کو بتاتے ہیں اس کو علم قحانت اور علم نجوم کہا جاتا ہے نیچے والوں کو باتیں حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک تو سچی ہوتی ہے سو جھوٹ ساتھ ملا اینی بیٹھے توتے آلے یا توتے آپ پرچی چوک کے لائے بندے دی قسمت بیکھی اور توتا جاتے پرچی لائے ہاں تیرا بچہ کوئی نہیں پیدا ہو سکتا کاری حنیف کہتے ہیں میں نبینا تھا میرے چار بیٹے تھے کاری حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ نام سنا ہوگا شاید کیسے میں نبینا تھا اور ایک بندہ ہاتھ دیکھ رہا تھا کہتا ہے میں بھی اندر سے گش گیا میں نے ہاتھ دکھایا بھئی یار ہاتھ میرا دیکھ کہنے لگا تیرا بچہ کوئی نہیں پیدا ہو سکتا نہ تیری شادی ہو سکتی ہے ان سے سمجھا بھی انہیں اسنوں کیسے دینا ہے آخر لگا وہ چار تیرے باپ کے بیٹے کھیل رہے ہیں جھوٹے تو ایسے شعبد آباز دنیا میں بہت ہے تو وہ قحانت والے علم نجم والے ان جنات سے خبروں کو لیتے ہیں ایک بات اور کرتا جاؤں عقی دیکھی جنات بھی عالم الغیب نہیں ہو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ جنات عالم الغیب ہوتے تو سلمان پیغمبر کی تو جان نکل چکی تھی ڈنڈے پر کھڑے ہیں قرآن ڈنڈے پر ٹیک ہی لگائی جان نکل گئی ایک سال تک پیغمبر سوٹی پر کھڑا رہا ایک سال تک مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَتُ الْعَرْزِ تَاكُلُ مِنْ سَعْتَو اِلَّا دَابَتُ الْعَرْزِ تَاكُلُ مِنْ سَعْتَو فَلَمَّا خَرَّ تَبَيْ جَنَتِلِ جِنَّو اَلَّوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ ایت حافظ صاحب ٹھیک پڑھئی او تلو ایک کیڑا آیا لہو سوٹی رو کھانا شروع کر کیڑا سوٹی رو تھا کھا سکتا ہے نبوت رو نہیں کھا سکتا سوٹی کو تو کیڑا کھا سکتا ہے نبوت کے قریب نہیں سوٹی ٹوٹی گرے جننا نو اون پتہ لگا اچھا بابا فوت ہو گیا اسی ایسی اہمیں وڑے وڑے پتھر چکی رکھے نو اون تک تے بیت المقدس بس آنو پہلے پتہ ہوندہ تا اسی کامی چھاڑ دیں دے جدو بیت المقدس تیار ہو گیا جنناکار لے اوہ سے پتہ لگا بھئی حضرت سلمان بغم رفوت جنات عالم الغیب نہیں ہوتے گزشتہ ہفتے گلے کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی اس واسطے کچھ انکار کر رہا ہے اللہ خیر کرے حضور کے وسیلے سے میرا گلہ ٹھیک ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم جنات آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور جنات نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر باتیں کی ہیں وہ باتیں قرآن پاک میں موجود ہیں پہلے ہم چڑ جایا کرتے تھے یار راستے کے اندر پتنی کیا لگ گیا ہے جوئی اوپر چڑھیں لگتے ہیں ایک سطح درمیان میں آ جاتا ہے درمیان کے اندر زمین و آسمان کے درمیان ایک علاقہ ایسا آ جاتا ہے اس علاقے میں جوئی پہنچتے ہیں تو اوپر سے ایک ستارہ ٹوٹ کر سر میں لگتا ہے جو بھی جن اوپر جانا چاہتا ہے اس کا سر ٹوٹ جاتا ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے وہ نیچے گرتا ہے مرتا ہے لڑکتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو ہم آسمان پر اب نہیں جا سکتے وجہ کیا ہے اوپر سے تارہ ٹوٹتا ہے اس کو لگتا ہے تو جنات آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں یہ اس رات کی بات ہے جس رات میرے مدنی پیدا ہوئے تھے زمین پر بھی انقلاب آسمان پر بھی انقلاب فضاء کے اندر بھی انقلاب فضاء کے اندر بھی انقلاب فضاء پر بھی انقلاب ارے پانی کے اندر انقلاب دجلہ کا پانی ٹوٹا اس نے اپنا رخ بدلا اس وقت کے دنا لوگوں نے کہا یہ پانی جو اپنا رخ بدل رہا ہے تو لگتا ہے کائنات میں کوئی واقعہ رو نما ہوا ہے کوئی حادثہ پیش آیا ہے کہ اب دنیا کے مذاہب اپنے رخ بدلیں گے اپنے رخوں کو بدلیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حضور کریم علیہ السلام کی آمد پر ہر مسلمان کو خوشی ہے خوشی حضور علیہ السلام کی آمد پر ہر ایک کو خوشی اور جس حضور کی آمد پر جو خوش نہیں ہوتا ایک ہی ہے جو خوش نہیں ہوتا وہ حضور کا نہیں ہے لیکن یہ بات سمجھانے والی ہے نبی کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی وہ کرنی ہے جو حضور کی شریعت کے دہرے میں بس حضور علیہ السلام کی شریعت کے دہرے میں حضور کی آمد پر اگر بھنٹ ناچیں لوگ رکش کریں حضور کی آمد پر کنجر ناچیں حضور کی آمد پر تبلے بجائے جائیں حضور کی آمد پر ڈول بجائے جائیں حضور کی آمد پر غیر شریع کام کیے جائے حرام 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 کوئی راضی ہوتا ہے ہو جائے کوئی ناراض ہوتا ہے ہم نے خوش کرنے ہے کملی والے کو کیا کہال ہے Profончی میں نے خوش کرنے میں اپنے آقا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے جب امت درود پڑے گی حضور خوش ہوں گے جب حضور کے تذکرے ہوگے حضور خوش ہوں گے جب حضور پر نات پڑی جائے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا میں آلاتِ موسیقی توڑنے کے واسطے آیا ہوں اور آج اس کی دلیلیں دی جاتی ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں آلاتِ موسیقی توڑنے کے واسطے آیا ہوں یہ آلاتِ موسیقی جو ہیں یارے کیوں اشتیار میں دیتے ہیں انہوں کی کرنا ہے اچھا یہ آپ کا ہے جامعہ مدرسہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے حق حدیقت الاسلام مدرسہ ختیجہ تلکبرہ کے اندر سیرت نبی کانفرانس ہو رہی ہے اس کے اندر بہت سارے علمات شریف لارے ہیں جس کے اندر آپ کا رضاکار بھی ہوگا یہ اٹھارہ کو بھئی اٹھارہ جنوری بروز ہفتہ وہاں نبی پریم علیہ السلام کی سیرت پر بیان ہوگا تو انشاءاللہ آپ کا رضاکار بھی وہاں ہوگا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بات سمجھ آگئی سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق